بسم اللہ الرحمن الرحیم سوغت البقا رکو نمبر تین آیت نمبر اکیس تاک انتیس اسلامیات یاروی جمعات کے لیے آج انشاءاللہ اس کے مشکی سوالات پڑھیں گے سر نبید خالد آیت نمبر اکیس تاک انتیس اس کا ترجمہ اعوذ باللہ من الشیطان و دین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس عبدو اے لوگو عبادت کرو غبکم اپنے غب کی اللذی جس نے خلقاکم تم کو پیدا کیا والذین من قبولکم اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی لعلکم تتقون تاکہ تم پرہزگار ہو جاؤ آیت نمبر دو اور جس نے تمہارے لیے زمین کو فراش بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی نازل کیا ماں بلتے پانی کو پانی نازل فرمایا پانی نازل کیا پانی اتارا فأخو جبیہی من السماعات رزق لکم پھر اس سے تمہارے کھانے کے لیے پھل نکالے سمارات پھل کو بلتے ہیں رزقن تمہارے رزق کے لیے لکم تمہارے تمہارے رزق کے لیے اس پارش سے کھانے کے لیے پھل جو ہے وہ نکالے فلا تجعلو لیلہی اندادا وانتم تعلمون حالانکہ تو کسی کو اللہ کا شریک نہ بناو ولا تجعلو لیلہی اندادا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھراؤ اللہ کا شریک نہ بناو وانتم تعلمون حالاکہ تم جانتے ہو اگلی آیت وَإِن كُنْتُمْ فِي غَيْبٍ مِمَّا نَذَلْنَا اور اگر تم شک کرتے ہو اس چیز میں مِمَّا نَذَلْنَا جو ہم نے نازل کیا عَلَىٰ عَبْدِنَا اپنے بندے پر نہیں قرآن مجید فَأْتُو بِسُوْغَطٍ مِّنْ مِسْلِهِ تو اس کے مثل ایک صورت لیاو اس جیسی ایک صورت لیاو فَدْعُوْ شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ اور اللہ کے سوا جس قدر تمہاری ہم آئیتیں ہو بلالاؤ اِنْ كُنْ تُمْ فَعْدِقِينَ اگر تم سچے ہو اس کے بعد فَإِلَّمْ تَفْعَلُوْ بلہ اگر ایسا نہ کر سکوگے وَلَنْ تَفْعَلُوْ اور ہرگز نہ کر سکوگے ایک صورت بھی نہیں لا سکوگے ایک آئیت بھی نہیں بنا سکوگے فَتْتَقُنَّا غَلَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَاغَا تو اس آخ سے بچو فَتْتَقُوا بچو آخ سے اللَّتِي جس کا ایندن انسان اور پھتر ہیں وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ اور کافروں کیلئے تیار کی گئی ہے یہ جہنم ہے اصل تو کافروں کیلئے تیار کی گئی ہے اور مسلمانوں کا تسکہ کیا جا رہا ہے جنت کا واقعات وَبَشْئِنَ لَّذِينَ آمَنُوا اور بشارت ہے خوشخبری ہے لوگوں کو خوشخبری دیں الَّذِينَ آمَنُوا جو لوگ ایمان لے کر آئے وَعْمِلُسْ عَالِحَاتِ اور اچھے کام کرتے ہیں اچھے کام کیے اَنَّ لَهُمْ جَنَّةٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْحَارِ کہ ان کے لئے باغ ہیں اور ان کے نیچے جو ہے نہریں بیٹی ہوں گی جب انہیں وہاں وہاں کا کوئی پھل کھانے کو ملے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے قَالُوا کہیں گے هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْ یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے ملے تھا یعنی دنیا میں وَوْتُو بِهِ مُتَشَابِهَا اور انہیں ہم شکل پھل دی جائیں گے وَلَهُمْ فِيهَا اَزْوَاجٌ مُتْحَغَا اور ان کے لئے پاکیدہ اورتیں ہوں گی اور وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وہیں ہمیشہ رہیں گی اس کے بعد اگلی آیت ہے اِنَّ اللَّهُ لَا يَسْتَحِيَ أَنْ يَزْغِوَ مَسْرًا مَا بَعُوذَا فَمَا فَوْقَهَا یہ آیات ہے اس کا ترجمہ جو ہے وہ مخصر بھی دیکھا جا سکتا ہے اور یہاں سے بھی اس کو یاد کر سکتے ہیں آیت نمبر ٢١١١١١ اس کا ترجمہ آیت نمبر ٢١١١١ اس کا بھی ترجمہ آیت نمبر ٢٩١١١ ٢٠١١١١ اس کے بعد تفصیلی سوال پہلا سوال یہ ہے دو آیات دی گئی ہیں اس کا ترجمہ تشریح کرنی ہے اس آیت کے جو ہے ترجمہ ہو چکا اب جو ہے تشریح یہ اس کی تشریح ہے اس کے بعد آیت نمبر دو اور یہ اس کی تشریح ہے اس نے انہوں نے اتراز کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں انہوں نے وہ اپنی طرف سے کلام بناتے ہیں تو ایک دور دست چیلنج دیا گیا اللہ تعالیٰ نے اگر ایسا کلام کوئی انسان بنا سکتا ہے تو تم بڑے فصیح و بلیغ ہو بڑے بڑے شاعر تو تو تم سب مل کر قرآن جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ اور پھر ایک اور دعویٰ کیا کہ تم سب مل کر بھی ایسا نہیں کر سکو گے اور واقع یہی ہے کہ اہل عرب جو اپنی زبان و عدب پر ناس کرتے تھے ان سب کو اس چیلنج کے بعد سنگیا اور کوئی شخص یہ چیلنج قبول کرنے کی بھی آگے نہ بڑا بڑے شاعروں اور عدیبوں نے اس خدای کلام کے آگے گھٹنے ٹیک دیئے اور اس طرح عزیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کریم کی سچائی روز روشن کی طرح ثابت اور واضح ہوگی اس کے بعد ہے مختصر سوالات اللہ تعالی نے مچھر کی مثال کے مطالق کیا فرمایا بعض کافروں نے قرآن مرید پر یہ اعتراض کیا ہے کہ اس میں کچھ مثالیں مکھی مچھر مکڑی وغیرہ کی دیگی ہیں اگر یہ واقعی خدا کا کلام ہوتا تو اس میں ایسے حقیر چیزوں کا ذکر نہ ہوتا ظاہر ہے کہ یہ اعتراض بڑا بے تکہ اعتراض تھا کیونکہ مثال ہمیشہ مضمون کی مناسبت سے دی جاتی ہے اگر کسی حقیر و ظلیل کی مثال دینی ہو تو ایسی ہی کسی چیز سے دی جائے گی جو حقیر اور ظلیل ہو کم تر ہو یہ کسی کلام کا عیب تو کیا ہوتا ہے اس کی فصاحت و ابلاغت کی دلیل ہے مگر یہ بات انہی کی سمجھ میں آتی ہے جو طالب حق ہیں اور حق پر ایمان لا چکے ہوں لیکن جنہوں نے کفر کی قسم کھا رکھی ہے انہیں تو ہر بات پر ہر حالت میں اعتراض کرنا ہے اس لیے ایسی بے تکی باتیں کہتے ہیں اس کے بعد ہے جنت میں مومنین میواجات کے بارے میں کیا کہیں گے جنت میں جب اہلی جنت کو پھل دی جائیں گے تو وہی کہیں گے یہ تو وہی ہیں جو ہمیں اس سے پہلے کھانے کو دنیا میں ملے تھے اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جنت میں وقفہ وقفے سے ایسے پھل دی جائیں گے جو دیکھنے میں بالکل ملتے جوتے ہوں گے مگر لذت اور ذائقے میں ہر پھل نیا ہوگا اور دوسرا مطلب یہ بھی ممکن ہے جنت کے پھل دیکھنے میں دنیا کے پھلوں کی طرح ہوں گے اس لیے انہیں دے کر جنتی یہ کہیں گے یہ تو وہی پھل ہیں جو ہمیں پہلے یعنی دنیا میں ملے تھے لیکن جنت میں ان کی لذت اور خصوصیات دنیا کے پھلوں سے کہیں زیادہ ہوگی اس کے بعد صدر بکرہ کی آیت نمبر اٹھائیس میں انسان کی دو اموات اور دو زندگیوں سے کیا مراد ہے کافروں کو حیران کن انداز میں مخاطب کیا گیا کہ تمہیں اللہ کی وحدانیت کی قائل ہو جانا چاہیے تم اس رب کی عبادت سے کیسے انکار کر سکتے ہو جس نے تم کو بے عدم سے وجود بکشا تمہارا وجود نہیں تھا پھر اللہ نے دنیا آپ کو وجود بکشا تمہیں پیدا کیا پھر تمہیں موت دے گا پھر دوبارہ زندہ کرے گا آخر تم کو اس کے سامنے حساب کتاب کے لئے پیش کیا جائے گا انسان کی دو امواد اور دو زندگیوں کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے باپوں کے پیٹ میں مردہ تھے یعنی کچھ بھی نہ تھے اس نے تمہاری زندگی تمہیں زندہ کیا یعنی پیدا کیا پھر تمہیں مارے گا یعنی موت ایک روز آئے گی پھر تمہیں قبروں سے اٹھائے گا پس ایک حالت مردہ پن کی دنیا میں آنے سے پہلے اور پھر دوسری دنیا میں مرنے اور قبروں کی طرف جانے کی پھر قیامت کے روز اٹھکھرے ہونے کی دو زندگیاں اور دو موتوں ہیں اس کے بعد اس کے امسیکیوز جہنم کا ایندن پھتر اور انسان جنت میں رہنے کی مدت ہے ہمیشہ ہمیشہ قرآن مجید کی صورت جیسی صورت پیش کرنے کا چیلنج جو ہے وہ کافروں کو دیا گیا صورت بکرہ کی آیت نمبر ستائیس میں نقصان والا کہا گیا جو وعدہ توڑنے والے ہیں وعدہ توڑنے والے کو نقصان والا کہا گیا امید کرتے ہیں آج کے لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا آپ سے یہ ارتماس ہے کہ نیچی جو سبسکرائب کا بٹن ہے اس کو لازمی کرکیجئے اگر اب تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا سب سے پیشہ سبسکرائب کر لیجئے لائک لازمی کریں آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں لائک کرنے میں انہیں آپ نے پسند کیا لیکچر کو لائک کر دیں دوسروں کو بھی شیئر کیجئے اور بہت سے جونا اردو کی بھی لیکچر اسلامیات کی بھی لیکچر تمام جو ہے وہ ساسکت ہو رہے ہیں آپ اس کو ڈسکرائبشن میں بھی دیکھیں لنک موجود ہے اور سر نوید خالیت کی جونا پلی لیسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی تمام جو ہے ویڈیوز موجود ہیں آج کے اتنے ہی کافی ہے اما علینا اللہ البلاغ المبین جداکم اللہ خیر فاحسن جزا